اس وحاگے آرٹیو چیک پوسٹ پر کرمچاریوں نے یہاں چار پیہ باہن کے مالک اور چالک کے ساتھ مارپیٹ کی بتایا جا رہا ہے کہ آرٹیو چیک پوسٹ پر پدست کرمچاری پوری طرح سکنڈا گردی پر اتار ہوئے اور آئے دن باہن میں مالکوں اور چالکوں سے عوید وصوری کرتے ہیں وہیں چالک کے دوارہ عوید وصوری کا ورود کرنے پر مارپیٹ کی کھٹنا کو انجام دیا جاتا ہے جہاں ایک بار پھر سے چیک پوسٹ میں پدست کرمچاریوں کی کنڈا گردی کا معاملہ سامنے آیا جانکاری کے انزوار ریبہ کے چاگھٹ کی ہو جا رہی چار پیہ باہن کے مالک اور چالک کے ساتھ مارپیٹ کی گئی مارلات کے آرہا تھا تو یہاں روکا گیا روکنے پاہ 3,000 کی پچیر سو کی رسیت کاٹی گئی پانسو روپے گھوش لیا گیا اور تھو روپے چکر آنے جانے کا مانگ رہے تھے کسی کی بیواز لے کر اور کارمچاری لوگ مارپیٹ کو تارو ہوئے اور گھشیت کے پیکپ سے گھشیت کرمکو اندر سے اندر اللہ کر کے پیڑ کے نیچے مارے جو کرمچاری آج اس ڈیوپی صاحب بیٹھے ہیں نائب صاحب بیٹھے ہیں کہ آئیں ہم ان سے بات کریں چیت کریں اب تک تین گھنٹے سے کوئی کرمچاری ادھکاری نہیں آیا آگرہ میرا سادر پرساسنسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو سسپنڈ کیا جائے اور پرکاس چنگپتہ کے ساتھ اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو مارپیٹ کی گئی ہے ان کے وردھ ریپورٹ لکھی جا کر بیدھانک کارواہی کی جائے موقع پر جب دیکھا جانکاری اٹھایا تو یہاں پر آرٹیو بیریئر میں کرمچاریوں کی تیناتی تو ہے لیکن کوئی بھی کرمچاری یہاں پر جو تیناتی کا ہے وہ ہم کو نہیں ملا اس کا پنجرامہ بھی ہم نے تیار کیا ہے آئیں تیسلدار صاحب نے اور پرکاس چنگپتہ جو مارپیٹ کی گئی ہے اس سمبند میں ہم ان کا ابھی میٹیکل کرائیں گے اور جو بیدھانک کارواہی ہے پولیس کی طرف سے وہ کارواہی